مرحبت بہتا ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک کیا ہوتی ہے کہ ہارڈ ڈسک ہم میکنیٹک سٹوریج کو ہم نے پیچھلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا تھا تو میکنیٹک سٹوریج کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور اس میں ایک ٹائپ ہوتی ہے میکنیٹک ڈسک اور میکنیٹک ڈسک کی آگے فردر جو ٹائپ ہوتی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کیٹیگریز آتے ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ storage device کا نام ہم ہارڈ ڈسک بھی رکھتے ہیں mostly جو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جتنے بھی programs ہیں most application programs ہوتے ہیں اور جو operating system ہوتا ہے they required a hard disk for installation and operation کہ آپ نے computer کے اوپر operating system install کرنا ہے OS stands for operating system اپنے computer پر install کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو ایک hard disk کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایک بہت بڑی storage چاہیے ہوتی ہیں آپ کو gb's کے اندر 2-4 gb بھی نہیں کافی اچھی خاصی amount آپ کو چاہیے ہوتی ہے آج کل normally کیا ہوتا ہے 100 gb 200 gb تو normally آپ اگر آپ regular user ہیں computer کے تو آپ اتنا space free کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس سے زیادہ آپ کے heavy قسم کے softwares آپ نے install کرنے ہوتے ہیں high performance softwares تو اس کے لئے جو ہے آپ اس سے بھی زیادہ space spare کرتے ہیں operating system اور application programs کے لئے a hard disk is also called a hard disk drive HDDD اور a hard drive most personal computers and laptops contains at least one hard disk کہ آپ کے پاس جو گھر میں PC use ہوتا ہے یا آپ کا جو laptop ہے اس کے اندر at least ایک hard disk لگی ہوتی ہے دیکھیں جو large computers ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری hard disk بھی ہو سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ دس سو بیس سو سو یا پچاس سو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ کے ضرورت پر depend کرتا ہے hard disk contains multiple metal circular plates mounted on the central spindle کہ بہت ساری circular plates ہوتی ہیں جو کہ ایک central spindle ہوتا ہے اس کے اندر hard disk میں اس کے ساتھ attached ہوتی ہیں each platter is coated both sides with magnetic material چونکہ ہم magnetic storage کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ جو plates ہوتے ہیں یہ سوری یہ جو platters ہوتے ہیں جیتے ہیں بھی یہ ایک hard disk کے اندر ہم platters use کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے platters both sides سے magnetic material سے coated ہوتے ہیں یعنی اس کے اوپر magnetic material کا liquid چڑھایا جاتا ہے دیکھا ہے both surface of each disk of platters are used to store information except the top and bottom کہ اس کے اندر جتنے بھی platters ہیں ہر platters جو ہوتا ہے middle والے درمیان والے اندر والے سارے کے سارے دونوں سائٹ سے ڈیٹا سٹور کرتے ہیں جو top ہوتا ہے چونکہ اس نے بند ہونا ہوتا ہے آوٹ سائٹ سے وہ ڈیٹا سٹور نہیں کرتا تو وہ top والا جو ہوگا وہ نیچے والے اسے سے select جو ہے وہ سنگل سائٹ سے ڈیٹا سٹور کرے گا اور جو سب سے نیچے ہوگا وہ اوپر والے سے کرے گا نیچے والے سے نہیں کیونکہ نیچے والا اس کا آوٹ سائٹر بن جاتی ہے اور اگر آوٹ سائٹ پر ڈیٹا سٹور کیا جائے تو دست وغیرہ بڑھتی ہے اس کے علاوہ ڈیٹا کو کوئی اور چیز اس کے مینٹک ایفیکٹ کو اسٹرپ گر سکتی اور اس طرح کے آپریشنز اس پر پرفارم کیا جا سکتے ہیں اس لیے اس سے بچنے کے لیے کیا ہوتا ہے ہم آوائیڈ کرتے ہیں اس کو اس کے اندر ڈیٹا سٹور نہیں کیا جاتا پھر آگے آتا ہے ہارڈ ڈسک کو فردر ڈسکس کریں تو اس کے جو سرپس آف ایچ ڈسک ہوتی ہے اس کو لوجیکلی ڈیفرنٹ سرکلز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور ان سرکلز کو ٹریکس کہا جاتا ہے اب یہ پوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پلیٹ ہے اس پلیٹ کے اندر یہ ایک سرکل آپ کو دکھایا گیا ایسے ملٹیپل سرکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے آپ کا ایک رننگ ٹریک ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹریکس بنے ہوتے ہیں اور ہر جو ہے وہ رنر جو ہے وہ ایک اپنے ٹریک کے اندر دارڈ ہے یہاں پہ بھی کیا سرکلر ٹریکس بنے ہوتے ہیں ہر پرسن اپنی اس لائن میں ہر ڈیٹا اپنی ایک لائن میں سیب ہوتا ہے اور پھر یہ جو ٹریکس ہیں پلیٹر کے اوپر یہ بہت سے ہو سکتے ہیں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اس کا سائز کتنا پلیٹر کا ٹھیک ہے اور پھر اس پلیٹر کو یہ دیکھ رہے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور ان پارٹس کو ہم بولتے ہیں سیکٹرز یہ ہر چھوٹا چھوٹا پارٹ یہ پائے شیپ ہم نے سیکٹر بنایا اس کو ہم بولتے ہیں سیکٹر ٹیک ہے اب ڈیٹا کی جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ان سیکٹر میں سٹور ہوتی ہے ڈیٹا یا انفرمیشن ان سیکٹرز میں سٹور ہوتی ہے اور وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک تینی میگنیٹائز سپارٹس کی فارمیٹ میں سیو ہوتا ہے اور ان ایک سپارٹ بڑا مائنر سا چھوٹا سا ڈاٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم بٹ بھی کہتے ہیں ان دی فارم آف بیٹس ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور بیٹس آپ کے پتر زیرو اور بان ہی ہوتے ہیں دیٹا سیٹ سیٹ آف ٹریکس ڈیفرنٹ پلیٹرز اور پرٹیکلر ہیڈ پوزیشن نون ایزا سلینڈر جتنے بھی آپ کے جو ٹریکس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹر کے اوپر جو ڈیفرنٹ ٹریکس ہوتے ہیں وہ ان کے ایک ہیڈ پوزیشن ہوتی ہے اور اس کو ہم سلینڈر کہتے ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پلیٹر ہے اور اس کا یہ ٹریک ہے اور اس ٹریک کے باہر یہ ایک سلینڈر سے اس کو بند گیا گیا ہے ہر ٹریک کے باہر ایک سلینڈر چڑھایا جاتا ہے ڈیٹا کو سپریٹ رکھنے کے لیے اور اچھے سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سیو کرنے کے لیے اور اس طرح سے آپ کی ایک آؤٹسائیڈر ہارڈ ڈسک نظر آتی ہے ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس اس کے اندر جو ہوتی ہیں ڈرائیوز ایک سنگل یونٹ کا طور پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک موٹر ہوتی ہے جو کہ اس کے پلیٹر کو روٹیٹ کرواتی ہے منٹ کے اندر وہ گھومتے ہیں یعنی فیفتین تھاؤنڈ ریولوشن پر منٹ ایچ پلیٹر ہز تو ریڈ اور رائٹ ایڈ ٹھیک ہے ون پر ایچ سائیڈ ایک ریڈ ہوتا ہے اور ایک رائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹاپ این بوٹم دو سائیڈ ہوتی ہیں ہر پلیٹر کی تو ٹاپ کے لیے سیپرٹ ہوگا اور بوٹم کے لیے سیپرٹ ہوگا سیم نہیں ہے کہ وہی جو اوپر کام کر رہا ہے وہی والا ہیڈ نیچے والے ایچ دوسری سائیڈ پر بھی کام کر ہیڈ ہوتا ہے ایچ دسک ہیڈ آم تو مووو زہر بات ہے وہ جو ہیڈ ہوں گے ریڈ رائٹ اس کو مووو کروانے کے لیے اس میں ایک آم ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دسٹ اور ڈیمیج سے بچانے کے لیے ہم اس کو بند کیا جاتا ہے ایچ سٹینڈرڈ اور تریڈیشنل ہارڈ ڈیسک is نوٹ پورٹبل نوٹ پورٹبل نہیں ہوتی ہے ایچ پرمنٹ فکس ویڈ سیسٹم یونیت اس کو اندر فکس کر دیا جاتا ہے ایچ اس لیے اس کو فکس دسٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن پورٹبل ہارڈ ڈیسک بھی آویلیبول ہوتی ہم آخری سلائیڈ کے اندر اس کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ایک بر پھر آپ کو پورا انٹرنل شیف دکھایا گیا یہ پورا آپ کے پاس ڈسک ہے ڈسک کے اوپر ملٹیپل ٹریکس ہوتے اس میں سے ایک ٹریک آپ کو دکھایا گیا اور یہ سارے جو ٹریکس ہیں دی آراؤنڈ سپنڈل ٹھیک ہے یہ میڈل میں یہ آپ کو تار نظر آر یہ سپنڈل ہے اور یہ آپ کے پاس ہیڈز ہیں یہ چیز ہیں یہ ہیڈز ہوتے ہیں ریڈ رائٹ ہیڈز ان کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سپنڈل کام گرد ہوتے ہیں اور یہ جو دائن تھے ہر سیکٹر کے باہر ایک آپ کو ٹریک کے باہر یہ ملے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ ہارڈ ڈس کا انٹرنل ڈیو ہے آگے ہم بات کرتے ہارڈ ڈس کو فارمٹ کیا جاتا ہے بیفور سٹورنگ ڈیٹا ہونے فارمٹ کیوں کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جتنے بھی ٹریک سیکٹر ہیں وہ ایک فریش ہو جائیں اور ان کو دوبارہ سے مائپ کر دیا جائے کہ اگر اس کے اندر کئی پر کچھ ڈیٹا اگر اگر ایک جیز نے سپیس اوقفائی کی ہوتی ہے اس کو واپس اس ہی فارمٹ کے اندر کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس جو ہوتا ہے پلیٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ لوجکل ٹریک بناتا ہے بوچ سائیڈ آف پلیٹر اور اس کو ڈیفرن ٹریک سکر سیکٹر کے اندر ڈیوائیڈ بھی کر دیتا لوجکل بناتا ہے ایکچوال میں وہ کٹ بنا کے ٹریک نہیں بنایا جاتے لوجکل ہوت کر رہا ہوتا ہے ایج پلیٹر آف آر ڈیس ہائی ڈنسی بی آج نمبر آف ٹریک آر میڈ آن ایج سرفیس آف پلیٹر کے دونوں سائیڈ پر بہت سارے نمبر آف ٹریک بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ڈیٹا کو آن پہ سٹور کیا جا سکے میک سیمم کمپیوٹر کنٹینز آن لی ون ہار ڈیس ٹھیک ہے اگر ایک کمپیوٹر کے باعث ایک ہی ہار ڈیس یعنی ایک ڈرائیو ہے اگر آپ اس ملٹیپل ہار ڈیس ملٹیپل ڈرائیو سوناتے وہ اس کے بعد ہار ڈیس لوجیکل ہار ڈیس دی ایس آن ڈی ای 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 آتے جاتے ہیں تو سٹوریج کیپیسٹی آف ڈیس اپ ٹو ایٹ ٹیرابائٹس انکریز بھی ہوگی ہے یہ تھوڑی بہت سٹوریج ٹھیک ہے اور اس کے اندر پلیٹر کتنے اور ہر پلیٹر کی ڈینسٹی کیا مدللہ اس میں ٹریکس اور سیکٹرز کتنے ہیں ایک سپیڈ جو ہوتی ہے ہائے ہوتی ہے اس کمیویرٹو باقی جو سٹوریج ڈیوائس ہوتی ہیں اس مگنیٹک ڈسک کے اندر اور یہ نارملی پانچ سے پندرہ ایم بی تک جو ہے ایک سیکنڈ کے اندر سپیڈ اس کی ہوتی آگے ہم اس کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں ہارڈ ڈسک کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے ہارڈ ڈسک کی پرفارمنس ڈیفرن فیکٹر سے مید کی جاتی ہے پہلا فیکٹر جو وہ سیک ٹائم ہوتا ہے سیک ٹائم کی ہوتا ہے وہ ٹائم جو آپ کے ڈیٹا کو مین میموری سے جو آپ کے پاس اس کے اندر ہے ریڈ رائٹ ہیڈ ہے اس سے ایک پرٹیکلر ٹریک تک ایک ڈیٹا کو موگ کرنے میں جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم یا اس کے Nik track آپ ہوتا 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 is LEGO 2 6 5 6 7 5 6 6 پھر نیکس آتا ہے روٹیشنل لیٹنسی اب سلندر جو ہے اس کا ٹریک کو سلیکٹ کر دیا جاتا ہے تو ڈسک کنٹرولر ویڈ کرتا ہے انتیل ریٹ اور رائٹ ہیڈ ریچز تو دن اپروپریٹ سیکٹر ٹائم ریکوائر تو ریچ دیس ہیڈ ایڈ دا بگیننگ اپ دا اپروپریٹ سیکٹر اس کو ہم بولتے ہیں روٹیشنل لیٹنسی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ایٹ ایز میرد ان پھر آتا ہے ٹرانسفر ٹائم ٹرانسفر ٹائم کیا ہوتا ہے وہ ٹائم جو چاہیے ہوتا ہے ڈیٹا کو ریٹ یا رائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے مین ممبری کے اندر آلٹرنیٹیو لی ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈ اس ٹائم ریکوائرڈ ٹوائٹ ڈیٹا آن در ڈسک ٹھیک ہے ریٹ پروم مین ممبری پھر ایکسس ٹائم آتا ہے ایکسس ٹائم کیا ہوتا ہے اپنی جو پیچھے تین فیکٹرز پڑھے ہیں ایوریج سیک ٹائم روٹیشنل لیٹنسی ہم نے اس کے ڈیلے پڑھے ہیں کے اندر وہ پڑھا ٹرانسفر ٹائم پڑھا ان تینوں کا سم کرنے تو ہمار پر سیکسس ٹائم آ جاتا ہے وانس ریٹ و رائٹ ہیڈ is in position ریٹ و رائٹ آپریشن آر پر فارم جب وہ پوزیشن پروپر میں آ جاتے ہیں ریٹ ہیڈ تو پھر وہ ریٹ یا رائٹ کا اپریشن کرتے ہیں ادر وائز کو نہیں ہوتا ٹیپکل یہ ڈسک ٹرانسفر سیورال میگا بائٹس آف دیٹا پر سیکنڈ ایم بیس کے اندر بہت سارے ایم بیس ایک سیکنڈ اندر لیٹر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے پھر ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک آتی ہے انٹرنل آپ نے تو لگائی ہوئی ہے ایڈیشنل بھی چاہیے ہوتی ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک تو ایک سیپریٹک مگنیٹک سیپریٹ مگنیٹک سٹوریج ہوتی ہے ایکسٹرنل پارٹ کمپیوٹر ایٹ میز ایکسٹرنل is not fixed اندر سسٹم یونٹ آپ اس کو یہ فیکس نہیں ہوتی اس کو آپ اتار دی سکتے ہیں یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہے یو ایس بی پورڈ کے تھو بھی کی جاتی ہے اور فائر وائر کے تھو بھی کی جاتی ہے یہ اس کو وائر لیس لی بھی کیا جاتا ہے کچھ ایکسٹرنل ڈرائیوز ہوتی ہیں وہ بیلٹ ان وائر لیس فنکشنیلٹی ان کے اندر ہوتی ہے ان کے اندر بیلٹ ان وائر لیس فنکشنیلٹی ہوتی ہے کمپیوٹر بی فائر انٹرنل ہارڈسک ایکسٹرنل ہارڈسک بھی جو ہے وہ ملٹیپل پلیٹر پر مستمیل ہوتی ہے اس کے اندر اسی طرح سے ایر سیلڈ کیسنگ کے اندر یہ بند ہوتی ہے اس کی سٹوریج کی پیسٹی اپ تو فور تیرابائٹس تک بھی ہوتی ہے اسے زیادہ بھی اب ہو گئی ہے it is used for backup of data and sharing data programs from one computer to another آپ نے کسی کو کوئی data share کرنا ہے اور وہ نورمی لیو ایس بی کے سے زیادہ ہے اس کا صحیح تظاہر ہے اس میں آپ نہیں بھیج ہوگے پھر آپ ایکسٹرنل ہارڈ رائیوز کریں گے لیکن اس کا ایک ڈراؤ بیک ہے کہ اس کا جو ٹرانسفر ریٹ ہے وہ سلور ہو اس کمپیر ٹو نورمل ہارڈ رائیوز یہ تھا ہمارا آج کا لیسن ہارڈ ڈسک آپ کو اس میں کوئی بھی confusion ہے کوئی بھی problem ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ instagram یا میرے facebook page پر بھی مجھے message کر سکتے ہیں آپ نے بھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے تب تک کے لیے thank you اللہ حافظ